اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب لبرلز کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت میں کوئی برائی ہو تو زیادہ بری سمجھی جاتی ہے مثلاً اگر کوئی مر سگرٹ پیتا ہے تو بری عادت کہتے ہیں لیکن اگر کوئی عورت پیئے تو بری عورت سمجھی جاتی ہے دیکھو لبرلز لوگوں کو تو خواتین کے حقوق کے نام پہ چورن بیچنے کا بہت شوق ہے ان کے ہاں جتنے خواتین کے حقوق پامال ہوتے ہیں نا اتنے مذہبی لوگوں کے ہاں نہیں ہوتے یہ تو دماغ میں رکھو آپ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی شادیاں اتنی لیٹ ہوتی ہیں تو اب یہ جب چالیس سال میں شادی کرے گا تو یہ اس سے عورت کا حق پامال ہو رہے نہیں ہو رہا جس عورت سے شادی ہونی تھی وہ بغیر وہ شوہر لیس زندگی گزارتی ہے چالیس سال تک وہ بوائی فرینڈ کے ساتھ گزارا کرتی ہے تو مذہبی لوگ جلدی نکاح کرتے ہیں جب نکاح کرتے ہیں تو اس لڑکی کو جلدی گھر بسا دیتے ہیں بوائی فرینڈ کی نحوسے سے نکال کے اس کو شوہر والی نعمت عطا کرتے ہیں اس کے اولاد ہوتی ہے خاندان بستا ہے تو آج جتنے بھی نعرے لگ رہے ہیں نا عورت کے حقوق کے نام پہ یہ لیبل بہت اچھے ہیں ان کے پیچھے عورت کیا استحصال ہو رہا ہے تو یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے کہاں چلا گیا سوال ہی غیب ہو گیا ابھی تم سوال لے کے بڑھ گا یار ہاں کہ خواتین سگرٹ پیتی ہیں تو زیادہ برا سمجھا جاتا ہے مرد پیتا ہے دیکھو پہلی بات تو یہ جو لیبرل لوگوں کا ایک پروپیگنڈا ہے یا مذہب مخالف لوگوں کا جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں یہ نظری غلط ہے دونوں میں جب اللہ نے فرق رکھا ہے تو اس فرق کو ختم کر دینا یہ پاگل پناہ ہے ہماقت ہے دونوں کی جو اللہ تعالیٰ نے جو سوچ بنائی ہے بوڈی بنائی ہے دونوں کا جو مزاج بنائی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے تو لہذا دونوں کے احکام بھی ایک دوسرے سے جدہ ہیں الگ ہیں ایک صاحب مجھے کہنے لگے ہیں جب شوہر مر جاتا ہے تو بیوی عدد گزارتی ہے اسلام میں بیوی مر جائے تو شوہر پر عدد کیوں نہیں ہے تو یہ تو اسلام نے بڑا فرق کر دیا اس کے لیے حکام الگ اس کے لیے الگ میں نے کہا یار یہ میٹرنیٹی ہوم خواتین کے لیے ہوتے ہیں مردوں کے لیے کیوں نہیں ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ نے بڑا فرق کیا ہوا ہے نا کہ مردوں کے لیے ہسپتال الگ ٹائپ کے خواتین کے لیے بولو بھائی وہ میٹرنیٹی ہوم عورتوں کے لیے بن رہے ہیں وہ ایک سیاسی لیڈر تقریر کر رہے تھے نا کہ آپ مجھے ووٹ دیں میں اسکول بناوں گا لڑکوں کے الگ لڑکیوں کا الگ اب جوش میں سیاسی لوگ تو اکثر آپ کو پتا ہے کہ پھینک رہے ہوتے ہیں ان کو پتا تو ہوتا نہیں ہے کہ آگے کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا کچھ تو انہوں نے کہا ابھی تو ووٹ لینے ہے پھینکتے رہو پھینکتے رہو میں یہ کروں گا گرلز کے کالیج الگ بناوں گا وائز کا الگ تو کسی نے کہا کہ سر ہمارے ہم میٹرنیٹی ہوم نہیں ہے انہوں نے کہا آپ ووٹ تو دیں مجھے دو بناوں گا لڑکیوں کے لیے الگ مردوں کے لیے الگ تو جو اس کے قائل ہے نا برابری کے ان سے کہو کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ عورت بچے کو فیٹ کیوں کراتی آدمی کیوں نہیں کراتا عورت بچہ کیوں جنتی آدمی کیوں نہیں جنتا تو اس لئے عورت پہ عدت ہے مرد پہ عدت نہیں ہے نسب خراب ہونے کا خطرہ عورت سے ہوتا ہے مرد سے تھوڑی ہوتا ہے تو اس لئے اللہ نے دونوں کے حکام میں کیا رکھا ہے فرق رکھا ہے اب کچھ اخلاقی برائیاں ایسی ہیں جو مردوں میں ہوں تو زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں عورت میں ہوں تو کم بری سمجھی جاتی ہیں اور کچھ اخلاقی برائیاں ایسی ہیں جو عورت میں ہوں تو زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں مرد میں ہوں تو کم بری سمجھی جاتی ہیں چیخنا چلانا یہ مردوں پہ بھی برا ہے عورتوں پہ بھی لیکن عورت پہ یہ زیادہ برا لگتا ہے کیونکہ اس کی طبیعت میں اللہ نے مرز سے زیادہ حیاء رکھی ہے وہ بے حیائی کا کام کرے گی تو اپنی نیچر سے زیادہ بغاوت کر رہی ہے وہ مرد اگر بے حیائی کرتا ہے تو وہ اپنی نیچر سے زیادہ بغاوت نہیں کر رہا اس کی طبیعت میں اتنی حیاء نہیں ہے عورت تو نام ہی حیاء کا ہے بزدلی اخلاقی برائی ہے نا بزدل ہونا مرد اگر بزدل ہو تو بھی برا عورت بزدل ہو بولو تو بھی بری ہے لیکن مرد پہ بزدلی زیادہ بری لگتی ہے اب اگر کوئی مرد بزدل ہے چھپکلی سے ڈرتا ہے عورت بھی چھپکلی سے ڈرتی ہے ہم کہیں گے چھپکلی کیا بگاڑے گی آپ کا کیوں ڈر رہے ہو لیکن مرد اگر ڈرے گا تو یہ زیادہ برا سمجھا جائے تم آدمی ہوگے چھپکلی سے ڈرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی اور عورت اگر ڈر رہی ہے تو تھوڑا بہت سمجھا دے گا بھئی بیگم میں تم سے ڈرتا ہوں تمہیں اللہ نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں اور تم شپکلی سے ڈر رہی ہے کسی نے کہا دنیا گول ہے تو بڑا اچھا ہے کسی نے ایک میسیج بھیجا تھا کہ پتہ نہیں پوری کہانی لکھ کے بھیجی کہ فلاں اس سے ڈرتا ہے وہ اس سے ڈرتا ہے وہ اس سے ڈرتا ہے پھر آپ سب اپنے بوس سے ڈرتے ہیں پھر بوس اپنی بیوی سے ڈرتا ہے اور بیوی چوہ سے ڈرتی ہے اور چوہ آپ سے ڈرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے دنیا کیا ہے گول ہے سب ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں تو بزدلی یہ بری چیز ہے یہ مرد پہ زیادہ بری عورت پہ کم درجے کی بری ہے کم درجے کی بری ہے اس کو اتنا تانہ نہیں دیا جائے چیخنا چلانا بری عادت ہے مرد پہ زیادہ برا لیکن عورت پہ اور زیادہ برا لگتا ہے تو اسی طرح یاد رکھو یہ جو بے ہیائی کے کام ہے نا بے ہیائی والے کام بدکاری ہے زینا ہے یہ دونوں کے لیے برا ہے اس لئے سزا اللہ نے سیم رکھی ہے مرد اگر زینا کرتا ہے تو بھی سو کھوڑے لگتے ہیں عورت زینا کرتی ہے تو بھی سو کھوڑے مرد شادی شدہ زینا کرے گا تو رجم ہے عورت کو بھی رجم ہے لیکن جہاں زینا کی سزا کی بات آئی ہے نا تو اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا کہ اس کو سزا دو مرد کا دوسرے نمبر پہ کیا ہے قرآن میں ہمیشہ مرد اور عورت کا جہاں بھی تذکر آئے گا مرد پہلے ہوگا عورت کا تذکرہ اللہ اس کے بعد کرتے ہیں لیکن چند مقامات پہ اللہ نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا مرد کا بعد میں جیسے زینا کی جہاں بات آئی ہے وَزْزَانِيَتُ وَزْزَانِي زینا کرنے والی عورت اور مرد دونوں کو کھوڑے مارو تو پہلے ذکر اس لئے کیا ہے حیاء بھی ہوتی ہے جو اس کو زینا سے روکتی ہے نمبر دو اس میں یہ شہوت زیادہ نہیں ہوتی یہ مرد میں زیادہ ہوتی ہے اس لئے اگر وہ زینا کرے گی نا تو وہ اپنی نیچر کی بغاوت اس نے بہت زیادہ کیے اس نے اپنی حیاء کا بھی خیال نہیں کیا حیاء بھی اس کو روک رہی تھی اور اس میں وہ ڈیزائرز بھی نہیں ہوتی ہیں اتنی شدت کے ساتھ جتنی مرد میں ہوتی ہیں تو اس درجے کی ڈیزائرز بھی نہیں تھی جو مرد میں ہوتی ہیں اور حیاء بھی تھی اس کے باوجود اس نے زینا کیا تو اللہ نے کیا فرمایا اس کو پہلے کوڑے لگاؤ اب لوگ اس پہ بھی اتراز کرتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب گراؤن ریالیٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں ہم گراؤن ریالیٹی کے مطابق بات کر رہے ہیں آپ دیکھو کہ کوئی عورت کسی کو زینا کی دعوت دے اور مرد بھاگ جائے یہ مرد کا بڑا کمال سمجھا جاتا ہے کہ یار بڑا نیک آدمی عورت نے دعوت دی اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی مگر اس نے اپنے آپ کو بچایا لیکن مرد اگر عورت کو دعوت دے اور وہ بھاگ جائے تو یہ عورت کا کوئی بڑا کمال نہیں سمجھا جاتا زیادہ تر عورتیں اپنے آپ کو اس برائی سے بچاتی ہیں ان میں وہ ڈیزائز نہیں ہوتی جو مردوں میں رکھی ہیں یوسف علیہ السلام کو کنڈی لگا کے دروازہ بند کر کے عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی حضرت یوسف بچ گئے اللہ نے کیسا تذکرہ کیا یوسف علیہ السلام کا کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمیوں کو اللہ قیامت میں اپنے عرش میں جگہ دے گا ان میں ایک وہ شخص بھی یا نوجوان بھی جسے خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ بچ جائے تو یہ فضیلت عورت کے لیے کیوں نہیں ہے اس لئے کہ اس میں یہ ڈیزائز نہیں ہوتی تو دونوں کو ایک ہی لاتھی سے جو بھی پاگل ہانکے گا وہ اپنا علاج کر آئے تو اسی طرح یہ جو نشے والی چیزیں ہیں ان کا بھی تعلق کس سے ہے مرد لانڈے لپاڑوں میں بیٹھتے ہیں باہر نشے لوگوں میں بیٹھتے ہیں خواتین عموماً گھر میں رہتی ہیں ان کو بگڑنے کا موقع اتنا نہیں ملتا جتنا موقع کن کو ملتا ہے آدمیوں کو تو اس لئے اگر آدمی سگرٹ پی رہا ہے یہ بھی برا ہے عورت کا سگرٹ پینا اور زیادہ برا ہے کہ آپ میں تو حیاء ہے آپ کو تو جو ہے نا حیاء بھی تو ان چیزوں سے روکتی ہے نا بھئی سگرٹ آوارہ گرد قسم کے لوگوں کام ہے نا لانڈے لپاڑے جو گھوم رہے ہوتے ہیں باہر اس ٹائپ کے لوگ تو عورت کی حیاء اس کو ان چیزوں سے سٹا لگانے سے چرس پینے سے روکتی ہے تب ہی عورتوں میں ان برائیوں کا ریشو مردوں سے کم ہوتا ہے یہ اس لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ انہوں نے علماء کے بیانات سنے ہوئے ہیں بیان تو مرد زیادہ سن رہے ہوتے ہیں پھر بھی زیادہ پی رہے ہیں یہ نیچر روک رہی ہوتی ہے یہ نیچر ان کو ان برائیوں سے روک رہی ہوتی ہے ہمارے ایک دوست امریکہ گئے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں ایک خاتون نے گوری آئی ان کے پاس سوال پوچھا کہ آپ کا جو اسلام ہے وہ مرد کو چار کی اجازت دیتا ہے عورت کو اجازت نہیں دیتا تو عورت کی بھی تو ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے نا کہ وہ ایک سے زیادہ مردوں اس کے پاس جانا چاہتی ہے اس کی بھی تو ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دی انہوں نے کہا اسلام نے جن چار عورتوں کو ایک مرد پر قنات کا حکم دی ہے نا ان سے عورتیں مراد ہیں جو عورتوں کی فطرت پر ہوں جو کیا ہوں جو واقعی عورتوں آپ جس کلچر کی بات کر رہی ہو نا اس خاتون سے کہا یہاں بہت سی عورتیں عورتیں رہی نہیں ہیں وہ آدمی بن گئی ہیں تو عورت جب اپنی فطرت پر ہوگی تو وہ کبھی اس کا تقاضی نہیں کرے گی کہ اس کو بھی چار مردوں سے نکاح کی اجازت دی جائے تو وہ کبھی بھی تقاضی نہیں کرے گی اس کی نیچر اس کو قبول نہیں کرے گی ہاں اگر عورت کو اس کی فطرت صحیح ہٹا لیا جائے وہ بے حیاء بن جائے پھر تو وہ ظاہر ہے اس کے پھر حکام وہ تھوڑی ہوتے ہیں پھر تو وہ اس کی نیچری تینج ہو گئی ہے نا کسی کو چرس کی عادت پڑ گئی ہو ہیروین کی عادت پڑ گئی ہو تو اب اس سے ہیروین اور چرس کو تھوڑی حلال قرار دیے جائے گا کہ اس کا چونکہ چرس کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا لہذا اس پہ چرس پینا واجب ہے اوہ بھائی گزارہ نہیں ہوتا یہ تیری ہے تو نے اپنے آپ کو برباد کی اب تو چھوڑے گا چرس حلال نہیں ہو جائے گی تو ایسے ہی یاد رکھو بہت سے یہ آج کل چونکہ مرد ادھورے لباس پہنتے ہیں لوگ کہتے ہیں واہ وہ اس سے تو کوئی نہیں پوچھتا عورت ادھورہ لباس پہنے تو پورا میڈی حرکت میں آ جاتا ہے لوگ ملامت کرتے ہیں تو بھائی مرد کے لیے پردے کے حکام الگ ہیں عورت کے لیے پردے کے حکام الگ ہیں مرد کے لباس کم پہننے سے بہیائی نہیں پھیلتی اتنی جتنی عورت کے بے لباسی سے پھیلتی ہے لیکن کمال کی بات یہ کہ مرد پھر بھی پورے پرپر ٹریس پہن رہا ہے پورے یہاں سے لے کے یعنی یورپ میں تو جتنا مرد ڈھک سکتا ہے نا میرا خالقہ بس آنکھر اور چہرہ رہ گیا ہے تاکہ پہچان میں آ جائے کہ یہ وسیم بھائی ہیں ستار بھائی ہیں غفار بھائی ہیں پورے بیان میں وسیم بھائی نہیں آئے تھے چلو وہ بھی آگئے وہ نراز ہو رہے ہوں گے یار آج مفتی صاحب ہمیں بھول گئے ہیں تو فطرت کے بالکل کیا چل رہی ہے نیجر سے لڑوارے ہیں ہم کو یہ لبرلز لوگ اسی میں یہ جو میں نے ماتہت والی بات کی تھی عورت کی فطرت ہے وہ مرد کے ماتہت رہنا چاہتی ہے وہ نہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتی لیکن میڈیا نے اس کو کیا بنا دیا ہے مرد کے مقابلے میں لاکے کھڑا کر دیا ہے اب وہ مقابلے میں جب مرد کے آکے کھڑی ہو گئی ہے تو مرد اس کو تسلیم نہیں کر رہا اس مقابلے کو نتیجہ کیا نکل رہا ہے گھروں میں لڑائی اور پھر الہد کی تو میڈیا کو چاہیے خواتین کو یہ سمجھائے اپنے شہروں کی ماتہت بنو جیسے نبی نے فرمایا عورت کی جنت تو اس کا شہر ہے وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کا شہر اس سے ناراض ہے وہ نہیں داخل ہو سکتی اس کو خوش کرو اس کی اطاعت کرو اس کی فرمابرداری کرو گھر بساؤ لیکن الٹی کہانیاں پڑھائی جا رہی ہیں ساسوں کی خدمت لازم نہیں ہے سسر کی خدمت لازم نہیں ہے تو کمال ہے جب کچھ بھی لازم نہیں ہے تو گھر میں کیا پیڑے کھانے کے لیے آئیے وہ جب ایک گھر میں گھر میں بڑے ہیں تو عورت پر بھی لازم ہے گھر کے بڑوں کی خدمت کریں چھوٹوں پر اس کو یہ لیبل نہ لگائیں کہ ساس سسر کی خدمت اس کو یہ کہیں کہ چھوٹوں پر لازم ہے کہ وہ بڑوں کی خدمت کریں چاہے وہ شاگر دو شاگر پر لازم ہے اس کا استاس کی خدمت کریں وہ پوتوں پر لازم ہے دادا کی خدمت کریں نوازوں پر لازم ہے نانا کی خدمت کریں تو صرف ایک بہو پر لازم نہیں ہے ساسوسر کی خدمت ہر چھوٹے پر لازم ہے کہ وہ اپنے بڑے کا خیال رکھے اس لئے میں بس کو یہ لیبل نہیں لگاتا کہ بہو پر ساسوسر کی خدمت لازم ہے لفظ سے چٹتے ہیں لوگ چھوٹے پر لازم ہے کہ جب وہ جوائنٹ فیملی میں گھر میں رہتے ہیں تو اپنے بڑوں کا خیال رکھے ساسوسر نہ بھی وہ آپ کے مامو بوڑے ہو گئے وہ آپ کے ساتھ گھر میں آکے رہتے ہیں آپ پر ان کی خدمت بھی لازم ہے نہیں یاری میرے خالے بات سمجھے اور اگر کوئی عورت نہیں کرے گی خدمت تو غیرت مند آدمی برداشت نہیں کرے گا اس کو کہ یار میرا مامو ہے میرا چاچا ہے بوڑا ہے وہ گھر میں پڑا ہوا ہے تو اس کو پانی نہیں پلاتی تو وہ چائے کا کہہ رہا ہے تو اس کو چائے بنا کے نہیں پلا سکتی یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی پھر ایسے نہیں گھر چلتے بالکل آزاد ہر آدمی کیا کہہ رہا ہے میں کیا ہوں آزاد اچھا بعض خواتین کوئی بھی شکایت ہوتی ہے کہ نبی بھی گھر میں کام میں ہاتھ بٹاتے تھے تو ہاتھ بٹانا سننا تعمل ہے بٹانا چاہیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی طریقے سے ہاتھ بٹانے کی آپ بھی بٹایا کریں لیکن کتنا اب جو لبرل لوگ ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے کام عورت کی ذمہ داری نہیں ہے وہ بالکل گوروں والا کلچل لارہے ہیں کہ برابر برابر کام کریں گے گھر کے آدھے آدھا آدمی کرے گا آدھا کون کرے گا بولو مرد تو اس پہ بھی آواز اب اٹھ رہی ہے تو میں کہتا ہوں پھر گھر کے باہر کے کام بھی آدھے آدھے ہونے چاہیے کیا خیال ہے کمانا بھی تو گھر کے باہر کا کام ہے نا دیکھو کھاتے تو دونوں بیٹھ کر ہیں کماتا کون ہے شریف لوگوں میں ابھی تک یہ کلچر چل رہا ہے کہ آدمی کماتا ہے تو پھر آدھا کمانا بھی کس کی ذمہ داری ہو عورت کی ذمہ داری آدھے کس کی ذمہ داری ہو مرد کی تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے تو جو کہ نہیں ہونا چاہیے اس سے تو نقصان ہوگا عورت کا استحصال ہوگا لیکن آپ چاہیے چاہیے کرتے رہو مگر معاشرے میں ہو یہ ہی رہا ہے اور معاشرہ اس طرح چل پڑا ہے کیونکہ ہمارے دیندار لوگوں نے بھی اب کمپرومائز کر لیا ہے ہتیار ڈال دی ہیں جیسے اب گھر کا سسٹام تباہو برباد ہو رہا ہے وہ بھی کمائے آپ بھی کماؤ شام کو بھائی کہتا ہوں گھر کی ضرورت نہیں ہے ہوتل لے لو کراہے پر اسی میں ملاقات کر لیا کرو گھر تو بھائی گھر میں کہ تو گھر والی ہوتی ہے دیکھو عورت کا نام ہی گھر والی ہے عورت کا نام کیا ہے عربی میں اہلِ بیعت اہلِ بیعت بیعت گھر کو کہتے ہیں اہل کمانا والا اہلِ بیعت گھر تو جو عورت کا لقب ہی گھر والی ہے اسی کو گھر سے باہر نکال دیا تو پھر گھر میں کون رہے گا تو یہ جی پاگلوں والی حرکتیں یار کھوپڑی میں آتی نہیں ہیں پتہ نہیں یہ سائنس کے نام پہ سارے کام ہو رہے ہیں ایڈوکیشن کے نام پہ یہ دھاندلیاں ہو رہی ہیں فطرت ایک بات یاد رکھو کتنی سائنس ترقی کر لے نیچر کبھی تبدیل نہیں ہوگی آپ کہو کہ دس ہزار سال پہلے چونکہ لوگ دانتوں سے روٹی چبا کے کھایا کرتے تھے اب تو دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے اب میں برگر کھاؤں گا اور چبے چبائے برگر گرینڈ کر کے کھاؤں گا کیونکہ اب سائنس بہت آگے نکل گئی اب چبانے کی ٹینشن نہیں لوں گا تو یہ پاگل پناہ ہوگا کی نہیں ہوگا اور بھائی سائنس جتنی بھی ترقی کرے پھر آپ کی چھے فٹ کی پانچ فٹ کی جو باڈی ہے وہ چینج ہوڑی ہوئی ہے تو نہ مرد تبدیل ہوا نہ عورت تبدیل ہوئی نہ بچے پیدا ہونے کا پروسس چینج ہوا نہ آپس کے جو ریلیشن ہے وہ چینجن ہوئی ہے اس کے اصول بھی وہی ہیں تو کتنی بھی ترقی کر جائے سائنس جو دس ہزار سال پہلے کامیابی کے اصول تھے آج بھی وہی اور کل بھی وہی اصول رہیں گے اس کو چینج کرنے کی کوشش ترقی کے نام پہ مت کرو سمجھ نہیں آرہی تو پھر جیسے چل رہے ہو چلتے رہو وہ اپنا خود ہی بیڑا گھرک کرو گے بہت شوق ہے یار یہ ایسی بہو چاہیے ڈاکٹر چاہیے انجینئر چاہیے آپ کی دونے کلے نہیں کھلوانی یہ کیا کرنا ہے اللہ کے بندے ٹھیک ہے ایڈوکیشن کی ایک ویلیو ہوتی ہے لیکن آپ کو کیوں چاہیے کیا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ پیگا لگوانا ہے تم نے پیناڈال کھانی ہے بڑے بڑے ڈاکٹر پڑے ہوئے ہیں پرپس ہی پتہ نہیں ہوتا کمبخت کو کسی کو کہ میں نے کرنا کیا ہے اس کی وجہ سے پاگل ہوئے میں گھوم رہے ہیں اور پھر ایک عورت سے جب آپ سب چیزیں چاہو گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا ایک کام اس کے ذمہ لگاؤ بھائی تمہارا یہ گھر ہے بس یہ اس کو جنت بنا دو اور ساری ذمہ داری کس کی ہے میری ہے فائننس کی ذمہ داری معاشی ذمہ داری ساری میری ہے اور گھر میں تمیز سے بیٹھ کے تم بس کھاؤ ٹھیک ہے نا پیزا چاہیے پیزا لے آؤں گا برگر چاہیے انڈے والا چاہیے زنگر برگر آج کال اتنے پیسے ہوتے ہیں جو غریب آدمی ہے وہ پھر ان کی بیویوں کی ریکوائرمنٹ بھی اسی صاحب سے ہوتی ہے لیکن نورملی لوگ تو یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں اوہ بھائی تم نے گھر کو کیا بنانا ہے جنت کا لیکھ خاتون نے مجھے میسیج بیجا کسی کو پتہ نہیں ہے کس کی بات چل رہی ہے غیبت میں نہیں آتا کہ میری بھابی بھابی ایلگ گھر کا مطالبہ کر رہی ہے اور بھابی یہ کر رہی ہے اور بھابی یوں کر رہی ہو بھابی یہ کر رہی ہے بھابی وہ کر رہی ہے تو میں نے کہا آپ گھر میں ہو کیوں کہتی ایہ میں ڈاکٹر بڑھ م signed میں بھی شادی نہیں کر سکتی تو میں نے کہا یہ آپ کی تینشن ہے ہے جب بھابی گھر میں آئے گی نندوں کے ساتھ اس کا گزارہ نہیں ہوگا آپ شادی کر کے پتلی گلی سے نکلو یہاں سے اس کے گھر چھوڑو بھابی اور اس کے آپ کے بھائی کا ہیڈک ہے وہ الگ رہنا ہے ساتھ رہنا ہے ساتھ سے لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا کیا پکانا ہے یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے نیچرل لائف تھوڑی یہ بلوغت کے بعد آپ کے باپ کا گھر آپ کا نہیں ہے آپ کا گھر اپنے میاں کا ہے وہاں جاؤ اور وہاں سے نندوں کو نکالو حقیقت ہے عورت کا گھر تو اس کے میاں کا ہوتا ہے نا اب امہ ہوا کس کے ساتھ رہتی تھی آدم علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی نا رخصتی آدمی کی تھوڑی ہوتی ہے عورتوں کی ہوتی ہے رخصتی تو عورت کی رخصتی ہوتی ہے کہ تمہارا گھر کون سا ہے تمہارے میاں یہاں تمہاری اولاد ہوگی یہاں تمہارا گھر بسے گا قیامت تک اب یہی رہوگی جنازہ یہاں سے اٹھے گا تمہارا پہلے تو اس کا بھی خیال کرتے تھے کہ عورت کا کیا انتقال باپ کے گھر میں ہو جائے نا تو پرانے لوگ اس کا خیال کر جنازہ شوہر کے گھر لے کے جاتے تھے وہاں سے اٹھے اس کو فضیلت سمجھتے تھے کہ بھئی وفادار عورت ہے جنازہ کہاں سے اٹھ رہا ہے اپنے میاں کے گھر سے اتنا خیال کرتے تھے اب تو کلچر نے بیڑا ہی غرق کر دیا جہاں سے مردی جنازہ اٹھے کوئی مسئلہ نہیں عدالت میں خلا کا کیس چل رہا تھا جنازہ اٹھ رہے تو یہ ہو رہے تو تو میں نے اس خاتون کو مشورہ دیا میں نے کہا آپ اس ٹینشن میں بھابی اور بھائی کی جو لڑائی کی ٹینشن آپ کے ذمہ نہیں ہے کیونکہ وہ پھر وہ ٹینشن پھر وہ بھابیوں کی غیبتیں ہیں بھابی یہ کر رہی ہے بھابی یہ کر رہی ہے بھابی چھوڑ دے بھابی کو اپنے حال پہ بھائی کے ساتھ آدمی کو پتا ہوتا ہے بیگم کو کس طرح لے کے چلنا ہے کیا اس کی برائی ہیں کیا اچھائی ہیں وہ اس حساب سے چل رہا ہوتا ہے اسے پتا ہوتے ہیں میری بیوی میں یہ برائی ہیں لیکن کوئی بات نہیں یار میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا یہ برائی کے باوجود میں اس کو رکھوں گا برداشت کروں گا وہ صحیح نہیں کر سکتا لیکن عورتیں اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتی میری بھابی میں یہ برائی کیوں ہیں سیدھی کیوں نہیں ہو رہی برائی تو پولیس نہیں کر سکتی آپ کہاں سے سیدھا کر سکتی ہو تو چھوڑ دو آپ اپنے گھر بساؤ نکلو پتلی گلی سے نہیں جی میں جب تک میڈیکل کالیج میری ایڈوکیشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گی یہ خواتین کے وہ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے جب ایڈوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اچھی ڈاکٹر تو بن جاؤ گی لیکن اس کے ساتھ پہلے آپ کو کسی سائیکیٹرک کو دکھانا پڑے گا کھوبری صحیح کام کرنا اس وقت تک چھوڑ چکی ہوگی اتنے گھرے لو گھر میں جھگڑے ہو چکے ہوں گے نا اور جب ایک دفعہ دماغ کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے نا پھر ایسی خواتین شادی ہو کے یہ ساری ٹینشن پارسل کر دیتی ہیں سسرال میں آئی بات سمجھیں کیونکہ اپنا ہی کھوبرہ صحیح نہیں ہوتا تو جب ٹینشن کے ساتھ رخصتی ہوئی ہے تو وہ پھر دیکھو فریش دماغ آدمی ہر جگہ خوش رہتا ہے ہر نیگٹیف کو بھی پوزیٹیو لے جاتا ہے اور جو پہلے سے ہی جلا بھنا بیٹھاؤ اور پہلے سے ہی ڈپریشن میں ہو وہ دوسروں کو بھی ڈپریشن میں ڈالتا ہے کی نہیں ڈالتا وہ لطیفہ سناتا ہوں نا امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ تین آدمی جہنم میں جائیں گے ایک وہ جو زنا کرتا ہے ایک وہ جو سود کھاتا ہے تیسرا وہ ابھی کہنے ہی لگتے تھے ایک آدمی اڑ جاتا تھا امام صاحب ایک بات میری سن لیں امام صاحب نے کہا بیٹھ جا بات تو کملیٹ ہونے دے پھر شروع کرتے تین آدمی جہنم میں جائیں گے ایک وہ جو زنا کرتا ہے دوسرا وہ جو نماز چھوڑتا ہے تیسرا پھر وہ کہتے ہیں امام صاحب ایک منٹ کی بات امام صاحب کو غصہ آ گیا امام صاحب نے کہا بیٹھ حرام سے پھر کہنے لیں کہ تین آدمی جہنم میں ایک وہ جو زنا کرتا ہے دوسرا وہ جو نماز چھوڑتا ہے تیسرا وہ جو کھڑے ہوئے نا اس نے کہا تیسرا یہ جائے گا جہنم میں تیسرا کہہ رہا ہے یہ جائے گا جہنم میں تو غلط کہا ہے امام صاحب نے لیکن جب آدمی دپریشن میں ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو یہ پھر اپنی وہ گھر کی جوائنٹ فیملی کی ٹینشن لے کے یہی ٹینشن کہاں جائے گی اسی ٹینشن کے ساتھ ان کی رخصتی ہوگی وہ بھی پتہ نہیں ہو کے نہ ہو کیونکہ ڈاکٹر بننے میں ٹائم لگے گا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر وہ عمر بھی نکل جائے گی پھر ایک نئی ٹینشن کے میری بھابی کی شادی ہوگئی میرے بھائی جیسے ہیرے سے اور میرے لئے کوئی رشتہ آئی نہیں رہا پھر یہ ایک عذاب ہے گھر میں نندوں کا وجود جو ہے نا بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کیونکہ نندے بھی بیان سنتی ہیں تو گھر میں بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے نندوں کا وجود تو اب بھائی اپنے گھر بناو جا کے وہاں شوہر سے بول دو کہ میں میڈیکل کالیج میں پڑھ رہی ہوں میں اپنی ایجوکیشن جاری رکھوں گی یہ شرط لگا لو اور اچھا عزتدار شوہر ہوگا تو بولے گا اب یہ باقی تعلیم میرے خرچے پہ ہوگی انسان کا بچہ ہوگا تو کیا بولے گا کہ بھائی میری بیوی ڈاکٹر بن رہی ہے تو میری عزت ہوگی معاشرے میں بھائی ڈاکٹر صاحب کے ہزبن جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ان کو تو کچھ نہیں آتا لیکن ان کی وائف کیا ہیں پڑی لکھی ہیں تو اسی بہان عزت ہو جائے گی تھوڑی سی تو اب بولو بھائی کہ یہ باقی خرچہ کون اٹھائے گا میں اٹھاؤں گا تو نکلو گھر سے یہاں سے نہیں تو یہ ان لڑائیوں کا کوئی علاج نہیں ہے بھابی کو نن نہیں ٹھیک کر سکتی یہ ذہن میں رکھو نن ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ مفتی تارک مسعود